دیں گے آپ کے یہاں پر یہ اہم خبر امریکہ میں صدارتی انتخابات کا دنگل سجنے میں صرف ایک دن باقی رہیا ہے ہیلری کوٹ ٹرم کے مقابلے میں ایک پوائنٹ کی برطری حاصل ہے دونوں امیدواروں کی دس لاکھ مسلم ووٹرز کو منانے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس بارے میں ہم جانیں گے مزید اور بات کریں گے واشنگن نے ہماری نمائندے خدرم شہزاد سے خدرم ایک دن باقی ہے فیور ہائی ہے بھی اس وقت صدارتی انتخابات کا کیا تفصیلات ہیں کافی گہمہ گہمی ہے یہاں پہ جو دونوں امیدوار ہیں وہ آؤٹریش کر رہے ہیں اپنے جو ووٹرز ہیں ان کی طرف کے وہ ووٹرز کو جو پولنگ سٹیشن ہے اس تک لے کے جایا جا سکے کیونکہ یہاں پہ جو عداد و شمار بتا رہے ہیں اس کے مطابق ہیلوری کلنٹن کے جو ووٹرز ہیں وہ اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہیں کہ وہ ووٹرز جو ووٹنگ کے بولنگ سٹیشن پہ جائیں جبکہ دوسری طرف ریپبلیکن پارٹی جس کے ڈانالڈ ٹرمپ جس کے امیدوار ہیں وہ اگرچہ ان کی مقبولیت ویسی نہیں ہے اگرچہ وہ ویسے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس سے لوگ ایگری نہیں ہیں لیکن ان کے ووٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں جو بھی most recently جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق 53% جو ہیلوری کلنٹن کے جو ووٹرز ہیں وہ تو موٹیویٹڈ ہیں ووٹ پہ جانے کے لیے جبکہ دوسری طرف جو ریپبلیکن کے امیدوار ہیں وہ 70% جو ووٹرز ہیں وہ اس کو پولنگ سٹیشن پہ جائیں گے اور وہ ووٹ ڈالیں گے جو کہ بہت کرٹیکل کام ہو گیا ہے اگرچہ ہیلوری کلنٹن کو 1.5% اب ہو گیا ہے ان کی برتری ہو گئی ہے لیکن اگر ووٹرز ان کے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ڈالنڈ ٹرم کو ایچ مل جائے گا اسی چکر میں آج ہیلوری کلنٹن نے کلیولینڈ اوخائو اور نیو ہیمشیر جو کہ کرٹیکل سٹیٹس ہیں جہاں پہ جو کافی زیادہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ انفلنس ہے وہاں پہ جا کے وہ لوگ کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے ساتھ جو فلوریڈا سٹیٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے فلوریڈا کو ون کر لیا وہ الیکشن کو ون کر لیا آج وہاں پہ پریزیڈنٹ اوبامہ جا کے وہاں پہ کمپیننگ کر رہے ہیں دوسری طرف جو ڈالنڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیموکریٹ پارٹی کی جو سٹیٹس ہیں جہاں پہ انفلنس ہے میں وہاں پہ جا کے کمپیننگ کروں گا اور وہاں سے ووٹ جیتنے کی کوشش کروں گا تو اسی سلطلے میں آج جو ٹرمپ ہیں وہ آئیوہ گئے ہوئے ہیں جو اگرچہ وہ ریپبلیکن سٹیٹ کیا ہے لیکن وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ منسوٹا اور میشیگن اور پینسلوینیا وہاں پہ گئے ہوئے ہیں جو پینسلوینیا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اتنی اہم سٹیٹ ہے کہ اب وہاں پہ جو ہیلری ہے وہ بھی کل جا کے وہ کمپینن کر رہی ہے پریزیڈنٹ اوباما بھی وہاں پہ ہوں گے جو وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے وہ بھی وہاں پہ ہوں گے کافی زیادہ گہمہ گہمی ہیں آپ اگر میرے بیگرونڈ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے ایک فنڈ ریزنگ کیا تھا جہاں پہ کانگریسمن ہے ان کے لیے ان کے لیے جو اب وہ سینٹ کی سیٹ کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ اس جو سینٹ کی الیکشن ہے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ان کو تھرٹی فور جو سینٹ کی سیٹس ہیں سو میں سے ان کو بھی اسی کل کے الیکشن کے اندر فیل کیا جائے گا کافی زیادہ یہاں پہ فیور ہے لوگ بہت موبیلائز ہیں خاص طور پہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ کافی موبیلائز اس وجہ سے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہیلری کلنٹن جیت گئی تو ہو سکتا ہے ان کے مفادات ان کے جو مفادات ہیں جو پرسنل انٹرس ہیں ان کو وہ ٹیک کرتے ہیں جبکہ دوسری طرح ڈانرڈ ٹرم سے ان کو خطرہ ہے تو ابھی جو کیر نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق ایٹی فائی پرسنٹ جو مسلم ہیں وہ ڈیموکریٹ پارٹی ہیلری کلنٹن کی پارٹی کی طرف لین کر رہے ہیں جو اہم سٹیٹسٹکس جو ابھی تک ہمیں ملے ہیں اس کے مطابق اس طفعہ امریکہ کے اندر اکیس کروڑ نوے لاکھ ووٹرز تھے جس میں سے چودہ کروڑ اور تریسٹھ لاکھ ووٹرز نے ریجسٹر کیے جس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ کروڑ تریسٹھ لاکھ ووٹ کل جو ووٹ ڈالنے کی امید ہے جس میں سے پہلے ہی تین کروڑ ستر لاکھ ووٹ ڈالے جا چکے ہیں تو جو لوگوں کا جو مومنٹم ہے اس طفعہ وہ کافی خائی ہے خاص طور پر مسلم کمیونٹی اس طفعہ کافی خوففل ہے کہ اس طفعہ وہ اس الیکشن میں کچھ اہم رول کردار ادا کر سکتی ہے جس سے فیوچر کے اندر ان کے انٹرسٹ کو کیرفلی واج کیا جا سکے ٹھیک خورم آپ سے معلوم یہ کریں گے کہ اس وقت ایک دن جب باقی رہ گیا ہے تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہ کس کی فیور میں ابھی تک جا رہی ہیں آپ کی مجھے آواز نہیں آئی کہ آپ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اگر خورم آپ کا ہماری آواز واضح آ رہی ہے تو یہ بتائے گا کہ ایک دن ابھی باقی رہ گیا ہے تو ابھی اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سوئنگ اسٹیٹس جو ہیں وہ کس کے فیور میں جا رہی ہیں ہیلری کے یا ٹرمپ کے جی بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہ اس وقت ہیلری کلنٹن کی طرف اس کا جا رہا ہے رجان جا رہا ہے یہاں پہ جو ارلی ووٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر تین کروڑ ستر لاکھ جو کہ ون فورت آف دی ٹوٹل کاسٹیبل ووٹس اس وقت آلریڈی وہ ارلی ووٹنگ میں چلے گئے ہیں تو اس کے اندر جو تجویہ کار ہیں انہوں جو انیلسز کیا ہے سیمپلنگ کر کے جو انہوں نے کنسیسیڈ ڈیویلپ کیا ہے اس کے مطابق جو فیور ہے وہ ہیلری کلنٹن کی طرف جا رہی ہے اس کی جو میجر ویزن ہے وہ میکسیکن امریکنز جو ہیں جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ ووٹ کاسٹ کیے ہیں میکسیکن امریکنز جو ہیں انہوں نے ارلی ووٹنگ کے اندر بہت اگریسیولی اس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے خاص طور پر ریاست فلورڈا جس کو کی سٹیٹ کہا جاتا ہے وہاں پہ میکسیکن امریکنز نے لائن میں لگ کے ووٹ کاسٹ کیے ہیں جو کہ بہت بڑا امپیکٹ ثابت ہوں گے اس الیکشن کے اندر جو میکسیکن امریکن ہے ان کی یہاں پہ پاپولیشن ایٹین پرسنٹ ہے اور جو ایفریکن امریکن ہے ان کی سیونٹین پائنٹ فائی پرسنٹ ہے جو تھرٹی پاپولیشن پاپولیشن is going to vote for ڈیموگریٹ پارٹی لیکن اب یہاں پہ جو ایج آ رہا ہے جو ریپبلکن پارٹی کو وہ یہ ہے کہ اس طفح جو ایفریکن امریکن جو سیونٹین پرسنٹ جو یہاں پی پاپولیشن ہے وہ اس طفح اتنی موبلائز نہیں ہے کہ ووٹ ڈالے جیسے کہ پریزیڈنٹ اوبامہ کے ہی طرف تھی تو اس وجہ سے جو پریزیڈنٹ اوبامہ ہے اور مشیل اوبامہ ہے وہ کافی زیادہ اس چیز کے لیے وہ ایفٹ کر رہی ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہ جا کے وہ لوگوں کو موبلیج کر رہی ہیں کہ وہ ووٹ ضرور کاسٹ کرے افریکن امریکن ووٹ ضرور کاسٹ ہو تو چیلنجز تو کافی ہیں لیکن ابھی تک جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ الیکشن ہیلری کلنٹن کی طرف ہی لین کر رہا ہے ٹھیک خورم شہزاد بہت بہت شکریہ ہمیں واشنگٹن سے اس عبد دینے کے لیے اس وقت ہماری نمائندے خورم شہزاد ہماری صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے انہوں نے ہم کو بتایا بہت تفصیل کے ساتھ کہ اس وقت سیاسی بنظر نامے کی اوپر امریکہ میں کیا صورتحال ہے ایک دن باقی رہ گیا ہے اور اس وقت کون کون سی ریاستہ ہیں جو کہ اس وقت ہیلری کے فیور میں ہیں اور کون سی ریاستوں کے اندر اس وقت ٹرم کا پلہ بھاری ہے